یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح بنی اسرائیل کے ستر ہزار انسان اچانک مر گئے تھے اور پھر کس طرح اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اور وہ ستر ہزار انسان پھر زندہ ہو گئے پیغمبر حضرت حسکیل علیہ السلام کے وقت کا یہ واقعہ ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتائیں گے جن کے پاس سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں ان میں سے ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی اسکن کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسم سے سڑے ہوئے مردے کی طرح بدبو آتی ہے اور یہ بدبو ہر وقت آتی رہتی ہے اور یہ لوگ اس بدبو کو چھپانے کے لیے دنیا بھر کے تیز خوشبو والے پرفیوم یوز کرنے کے باوجود بھی کچھ ہی دیر کے بعد پھر سے بدبو آنے لگتی ہے یہ لوگ اس خوشبو سے کچھ دیر کے لیے اپنی اس بدبو کو تو چھپا لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرتا ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب کی وجہ سے ہے ایک ایسی قوم جس کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا گیا ہو ہزاروں سال پہلے یہ قوم دنیا میں آئی تھی یہ قوم اپنی بدعمالی اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو اللہ نے ایک انوکھا اور بدترین عذاب دیا حضرت حضیقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے وہ شہر کافی بڑا تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے ایک بار پیغمبر نے اس قوم کو جمع کر کے ایک اعلان کیا اور کہا کہ کافیروں سے جنگ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ لوگ لڑائی سے دور رہتے تھے اور مال کو جمع کرتے تھے ایکی کاروبار میں زیادہ دلچسپی تھی ناکی جنگ کرنے میں لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار تو نہیں کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے بس بہانے بازی کرنے لگے اور پیغمبر حضرت ان کو بار بار اللہ کے حکم کو ماننے کی نصیحت کرتے رہے لیکن وہ لوگ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ مال کے لالچ میں اور موت کے ڈر سے ہی گھبرا جاتے اس طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے حکم کی اندیکھی کرتے رہے اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا ان کے نبی نے ان کو بہت ڈرائیا لیکن یہ نہیں مانے اور ایک دن ان میں پلیک کی بیماری پھیل گئی جس کی وجہ سے قوم کے لوگ مرنا شروع ہو گئے اس قوم کے بزرگوں نے جب یہ حالات دیکھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک دور کے جنگل میں جا کر پناہ لے لی جگہ بدلنے کی وجہ سے یہ لوگ پلیک کی بیماری سے تو بچ گئے اور ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تب تک اس جنگل میں رہیں گے جب تک اللہ کا عذاب نہ ٹل جائے ان لوگوں کی تعداد ستر ہزار کی تھی تو اللہ نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا اور فرشتے نے پہاڑ پر چڑھ کر چیخ مار کر کہہ دیا موتو یعنی تم سب مر جاؤ اس چیخ سے بغیر کسی بیماری کے یہ ستر ہزار لوگ اچانک مر گئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے ان کا کوئی کفن دفن نہیں کر پایا اور ان کی لاشے کھلے میدان میں آٹھ دن تک پڑی رہی اور جنگل میں آس پاس کے علاقے میں بے انتہا بدبو پھیل گئی اور جنگلی جانوروں نے بھی ان کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا پھر علاقے کے کچھ لوگوں نے رحم کھا کر ان لاشوں کو اکھٹا کر کے ان کے آس پاس دیوارے کھڑی کر دیں تاکہ جنگل اور ان کا علاقہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے محفوظ رہ سکے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام کا اس جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو ان ستر ہزار انسانوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل بھرایا اور اللہ سے روتے ہوئے دعا کی اے اللہ یہ نادان تھے نا سمجھ تھے لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے ان سے مجھے پیار تھا ان کے بغیر اب میں بلکل اکیلہ رہ گیا ہوں اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کی تبلیغ کرتا اے اللہ تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے اللہ نے حضرت حسکیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرشتہ وحی لے کر آیا اور حضرت حسکیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کہو کہ اے ہڈیوں اللہ فرماتا ہے تم سب اکھٹا ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہڈیاں انسانوں کا دھانچا بن گئی پھر اللہ نے وحی بھیجی اے ہسکیل آپ کہہ دیجئے کہ اے ہڈیوں کے دھانچوں تم سب گوشت پہن لو یہ سن کر سب ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت آ گیا اور تیسری بار وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ اے مردو اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پھر ستر ہزار لاشیں کھڑی ہو گئی اور یہ ستر ہزار لوگ جنگل سے باہر آ کر اپنے شہر میں دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی تمام عمر زندہ رہے ان پر یہ اس موت کی یہ نشانی باقی رہ گئی ان کے اور ان کی اولاد پر سڑی ہوئی لاش کی بدبو ان کے جسموں سے برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو بھی نیا کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا جیسے قبر میں کفن پر کچھ دن میں میلہ پن آ جاتا ہے ویسے ہی ان کے نئے کپڑوں پر بھی ہو جاتا ہے اور یہ اثر آج تک ان یہودیوں میں آج بھی پایا جاتا ہے جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ان کی اسکن کا رنگ پیلا ہوتا ہے جیسے مرے ہوئے مردے کا رنگ کچھ دن بعد خون سوک جانے کے بعد ہو جاتا ہے یہ نشانی ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئی ان کی نسلوں میں بھی یہ نشانی پائی جاتی ہے آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا میں آج بھی موجود ہیں ان میں یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں قرآن کی سورہ البکرہ میں اللہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے در سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر ناشکرے ہیں بنی اسرائیل کے اس عذاب سے دنیا کے لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ اپنی موت کے در سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے لہٰذا موت کے در سے بھاگنا بیکار ہے اللہ نے جب موت مقدر میں لکھ دی تو وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کرے